بھائیو ایک بات یاد رکھو ایسے حالات میں حکومت نے جب یہ سارے احتجاجات دیکھیں یہ جو لوگوں کو سڑکوں پہ نکلتے دیکھا ہے تو اب حکومت نے کیا کیا ہے کئی طریقوں سے اس معاملے کو تھنڈا کرنے کی یا اس مسئلے کو ان کے دعوے کے مطابق حل کرنے کی کوشش کیے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس ملک کا عام شہری عام باشندہ کیا مسلمان کیا ہندو کیا یہاں کا کرشن کیا یہاں کا سکھ سڑکوں پہ جب نکلا تھا تو حکومت کو غلط فہمی تھی تو وہ بہت کھلے انداز میں اپنے مقاسد کا اعلان کر رہی تھی وہ پہلے صاف تھے اپنی بات کہنے میں لیکن یہ غیر متوقع ٹکراؤ جب دیکھا ہے تو اب یہ صورتحال ہے کہ حکومت نے اب پہنترہ بدل لیا ہے اب آپ کو بہلانے کی راہ پہ نکلی ہوئی ہے اب آپ کو بھسلانے کی راہ پہ نکلی ہوئی ہے اور اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ نازک ہے پہلے معاملہ کھلا کھلا تھا وہ صاف کہتے تھے ہم یہ قانون لائیں گے ان کو نکالیں گے یہ قانون لائیں گے ان کو قانون ان کو شہریت دیں گے اب معاملہ یہ ہو گیا ہے قانون نہیں بدل رہا ہے لیکن میٹھی گولیاں دی جا رہی ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ تھنڈے ہو جائیں سبھل جائیں اس لیے میرے بھائیوں صورتحال اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ جب یہ موالہ شروع ہوا تھا اس قدر زیادہ خطرہ تھا اب اور بڑا خطرہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس وقت آپ کو پتا ہے حکومت کیا کر رہی میرے اپنے سامنے بڑی محدود معلومات ہیں یہ ملکی پہمانے کا معاملہ بڑی محدود معلومات کے روشنی میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں حکومت استعمال کر رہی ہے کئی قسم کے راستوں کو کہ کسی طرح لوگوں کو پہلا پھسلا کر اس معاملے کو ختم کر دیا جائے ان معاملات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنس سکیں پہلا طریقہ ہر علاقے کا جو پولیس اسٹیشن ہے پولیس اہلکار حکومت کی بولی بول رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں پتا نہیں ہو سکتا یہاں بھی تجربہ ہم نے دس بیس جگہ کے ذمہ داروں سے تو سنا ہی ہے سب جگہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے پولیس یہ سمجھا رہی ہے کہ آپ کے خلاف یہ قانون نہیں ہے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ لوگ مطمئن ہو جائیے آپ لوگ احتجاج مت کیجئے آپ لوگ پریشان مت ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہیں ہے حکومت کی کوئی غلط نیعت نہیں ہے میرے بھائیو ہم نے جیسے پہلے کہا دو لفظ بڑھا دو اس میں حکومت کا کوئی نقصان ہے دو لفظ بڑھا دو اس میں کوئی حکومت کا نقصان ہے کیوں یہ ساری مشنری لوگوں کے پیچھے لگائی گئی ہے اس لیے کہ ان کو نظر آرہا ہے کہ اب ٹکرا کر نہیں نکال سکتے کام تو بہلا پھسلا کر اب کام نکالے گے دوسرے نمبر پر یہ بھی ہو رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سامرے ہماری اپنے قوم و ملت کے رہنما ہمارے اپنے علماء یہ ہمارے اپنے ذمہ داروں میں سے باز کا یہ معاملہ ہے کہ حکومت نے ان کو بلا کر سمجھایا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی برا مقصد نہیں میں حسن نیت کے ساتھ حسن زن کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت شاید غلط نہیں ہوگی لوگ جیسے ان کو گالیاں بھی دے رہے کہنے والے کہہ رہے ہیں ہم کے غدار ہیں پیسہ لے لیا فلاں لے لیا ہے لوگ کہہ سکتے ہیں ان کو اپنی زبان ہے کہہ سکتے ہیں میں حسن زن سے بھی کام لو تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا ذمہ داروں کے سامنے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ اس معاملے میں میں اور آپ جیسے لوگ ہم صرف علماء ہیں قانون کی پیچیتگیاں ہماری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتی ہیں اس قوم کے جو پورے کے پورے سمجھدار لوگ سڑکوں پر نکلے ہوگے وہ لوگ جو ایڈوکیٹ ہیں جو پورانے آئی ایس ہیں آئی پی ایس ہیں یا بہت زیادہ ہیں ایسے لوگوں کو ساتھ لے جا کر بات کرو کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو پہلا پھسلا کر دھوکہ دے کر آپ کے ذریعے آپ کی قوم کو شکار کیا جا رہا ہو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں میں وہ نہیں کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پک گئے آپ لوٹ گئے آپ فلا ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے جیسے آپ ہیں آپ کے ساتھ اللہ وہ ایسے معاملہ کرے گا لیکن کم از کم خسن زن کے ساتھ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جو حکومت اتنے سیدھے سے مسئلے کو کہ قانون میں مسلمان کے لفظ کا اضافہ کر دے کیا نقصان ہے حکومت کا اس میں حکومت کہتی ہے کوئی مسلمان آنے والا نہیں تو قانون میں ایک شک بڑا دو ملک میں امن و امان ہو جائے گا تو نقصان کس بات کا کوئی نقصان ہے حکومت اس کا جواب دے سکتی ہے کہ لفظ مسلمان اس امنٹمنٹ میں پڑا دینے سے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایک عجیب صورتحال اس وقت سمجھ میں آتی ہے قوم و ملت کے ذمہ داروں کے حوالے سے ہمیں یہ پریشانی ہے کہ حکومت نے جب قانون نافذ کیا تھا ہماری بات حکومت کے ساتھ کرتے ہوئے ایک ذمہ دار بہت کم نظر آئے ہم عوام کی بات حکومت تک کرتے ہوئے ذمہ دار کم نظر آئے حکومت کی بات ہم عوام کو سمجھانے والے ذمہ دار بہت سارے نظر آئے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا درد ہماری تکلیف ہماری پریشانی آپ کے ذریعے ان تک پہنچتی اور ایسے پہنچتی کہ ہم حقدار ہیں کوئی ہمارا حق یہاں سے چھین نہیں سکتا باہیوں میں اس سب کے باوجود بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت اس راستے سے بھی پہلانے کی کوشش کر رہی ہے آپ خوشیار رہے ہیں یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے اپنے لوگوں کے راستے سے بھی بات آئے بات صاف رہے ہم چاہتے کیا ہیں اس ملک عزتدار شہری برابر کے حقدار شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہوگا اس قانون کو بدل کر کہ واپس دوبارہ مسلمان کا نام اس میں جوڑا جائے تاکہ یہ قانون پھر ہمارے سامنے نہ ہو بے نایتا ہے ملک عزتدار شہری بے ملک عزتدار شہری ہمارے سامنے ملک عزتدار شہری ہمارے ایمارے